بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل لہور آئی کوٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں پاکستان طریقہ انصاف کا جو غیر قانونی غیر آئینی الیکشن چیف منسٹر کا ہوا تھا اس کی حد تک جو ہے وہ پرویل کر گئے اور جس میں یہ قرار دے دیا گیا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو الیکشن تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا قانون کے مطابق نہیں تھا اور وہ یوزر اپر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں اس فیصلے میں آئیں لارجر بینچ کے فیصلے میں چار ایک کا جو فیصلہ ہے کہ اگر آپ اس میں بہت ساری ابحام تھے بہت ساری کونٹرڈکشنز تو ان کونٹرڈکشنز کو مثلا یہ کہنا کہ حمزہ شہباز شریف کا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اگر ٹھیک نہیں ہوا تھا تو پھر پہلے وہ سی ایم نہیں رہ سکتے ان کو ہٹانا چاہیے تھا جیسا کہ دیسنٹنگ جو نوٹ دیا ہے اس میں ہے اور وہ کیونکہ اگر وہ سی ایم رہتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی ہوگا سیکنڈلی الیکشن کب ہونا ہے الیکشن کس طرح سے ہونا ہے یہ تو جو سوابدید ہے یہ اسیمبلی کے سپیکر یا ڈپٹی سپیکر یا جو بھی پرزائیڈنگ آفیسر ہیں ان کی ہوتی ہے کوٹ کیس میں مداخلہ جو ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کے جو ہمارا کینیڈیٹ ہیں پرویز علائی صاحب ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے ان کے آئینی حقوق جو ہیں ان کو نگیٹ کیا گیا ہے کچھ جو ممبران شبائی سیمبلی ہیں اس وقت وہ حج کا پاک فریضہ ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ریزرف سیٹس کا جو نوٹیفکیشن جو کہ الیکشن کمیشن نے دو جن کے فیصلے کی توسط سے جو ہے اس کو روکا تھا اس کے خلاف یہ پبلک نوٹس میں ہے کہ لاور آئی کوٹ نے جج آرڈر دے دیا لیکن وہ نوٹس نہیں کیے گئے تو اس طرح سے ایک جو پارٹی ہے اس کو الیکشن لڑنے کا کہتو دیا گیا ہے الیکشن ہم لڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن الیکشن آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کا جو معاملات ہیں وہ ٹرانسپرنٹ ہو اور الیکشن جو ہے بیس سیٹوں پہ اس وقت الیکشن ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید بھاری اکسریت سے سولہ چار سے وہ جیت رہے ہیں تو پھر اتنی جو ہے وہ ان کو یہ کرنا کہ دو پارٹیاں ہیں یہ کسی کو بھی جب آپ میدان میں بھیجتے ہیں تو ان کو جو رننگ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک سی ایم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے ہولڈ بھی کر دیا کہ وہ illegal unconstitutional الیکشن کے سلسلے میں وہ آئے تھا اور وہ الیکشن نہیں ہوا تو پھر وہ کیسے پچھلے جو چوبیس گھنٹے سے فیصلے کے بعد سے اب تک کے جو تمام آرڈر ہیں وہ تو کور نہیں ہے اور ڈیفیکٹو جو ڈاکٹرائن اپلائے کی گئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر تو وارڈ ابنیشو الیکشن ہے جو کہ یہ قرار دے دیا گیا ہے تو پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن پر نہیں ہو سکتا ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن کی جو معاملات اس کے بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں تو آج اس کے اس الیکشن کا جو آج ناؤنس کیا گیا اور اتنی جلدی میں چوبیس گھنٹے میں تو اس طرح سے آپ جو اپوزیشن ہے اس سے تو آپ نے الیکشن کا جو ایک پری انٹ ویر الیکشن جو کہ ان کی کمانڈ ہے وہ تو ویسے ہی آپ نے سنیچ کر لیا تو اس کے خلاف آج اپیل جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے ہم نے آج جو ہے سر رشتہ ویکنٹ ہم نے اس کے خلاف ہرلی اہرنگ بھی جو ہے لگائی ہے کہ آج ہی جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور آج ہی اس پہ سنا جائے گا مجھے امید ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ ایک پرو ایکٹیف کورٹ ہے میں نے دیکھا پچھل چند دافتوں میں اسی طرح سے آج بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ یہ نیشنل امپورٹنس کا مقدمہ ہے پنجاب سکسٹی پرسنٹ آف ٹوٹل پاپولیشن ہے اس پہ ایک صاف شفاف اور متوازن الیکشن ہونا یہ ضروری ہے ہم آج آئے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں وہ بھی لیور پلینگ فیلڈ دی جائے ہمیں جو عرقین ہے مثلا اگر سترہ کے بعد الیکشن ہو جاتی ہے وہ اگر اپنے بندے ان کے جی جاتے ہیں تو شاید ویسے بھی ضرورت نہ ہو تو ہم آج آئے ہیں کہ آپ ہمیں وہ الیکشن جو ہے جو کہ عدالت نے آرڈر کیا اس سے دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو عدالت پریزائیڈنگ آفسر بن گئی اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم پریزائیڈنگ آفسر نہیں بننا چاہتے ہیں خود انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی اور کہا سٹیپٹی سپیکر کو جو کہ متنازع شخصیت ہے اور ان کے خلاف بھی پٹیشن ہے فائل کیوئی ہے سپریم کورٹ میں بھی آئی وی ہے ہے وہ اس کے ان کے خلاف پٹیشن تو ایسی جو الیکشن سے اس پیسلے سے کیا ہوا ہے جو آن گوئنگ پلٹیکل کونسٹیشن لیگل کرائیسز ہے وہ بڑھ گیا ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوا تو اگر ایک الیکشن جو ہے دوبارہ ہوگی جو کہ پہلے الیکشن اگر پہلا راؤنگ غلط ہوا ہے تو پھر دوسرا راؤنگ تو کوئی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پھر تو ری الیکشن ہونا ہے ری پول تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ نے الیکشن جو ہے وائڈے میں نے شکر دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پہلا راؤنگ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو دوسرا راؤنگ تو ہو ہی نہیں سکتا سو لہٰذا آج امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھیں گی اور یہی قانون میں ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم آلا عدالتوں کی طرف آئیں اور جو ہے اپنا جو موقف ہے وہ ان کے سامنے اٹھیں جی سر جی میں نے اس میں ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دیئے جی سی پی ایل ہے لیو گرانٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی کونسٹویشنل کوسٹن جو ہم نے ریز کی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بڑے سبسٹانشل ہیں اور وہ ایسے کوسٹن ہے جس کے اوپر جو لیو گرانٹ کی جا سکتی ہے اور جو جو نیچے کا فیصلہ ہے اس میں جو ابحام اور جو کونٹر اڈکشنز ہیں وہ جج سابان کے سامنے ہم لائیں گے ہماری تو اس ادا ہے کہ آج ہی سونا جائے اور بہت امپورٹنٹ کیس ہے تو اب سپریم کونٹ میں ہم نے اس میں جلد شنوائی کی درخواست دی دی ہے امید ہے کہ سپریم کونٹ اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ کیس لگے گا مجھے امید ہے یہ بہت 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 بگام نہیں کیسا کیا ہوں Г 가져ٹ السپ بہت 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 بہت